انڈین ٹینس سار اور پاکستانی کریکٹر شوئی ملک کی وائف سانیہ مرزا ایلبو کی انجری کا شکار ہو کر یو ایس اوپن سے باہر ہو گئی ہیں اور اب شاید وہ مزید ٹینس نہ کھیل سکیں کیونکہ وہ پہلے ہی سال کے آغاز میں یہ اناؤنس کر چکی ہیں کہ سیزن کے انٹ پر وہ اپنے ٹینس کیریئر کو بھی انٹ کر دیں گی یعنی ریٹائر ہو جائیں گی امید کی جا رہی تھی کہ وہ 29 آگست سے شروع ہونے والے یو ایس اوپن میں انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کی سانیہ نے سٹوری میں لکھا آئے گائز ایک کوئک اپ ڈیٹ دینی ہے میرے پاس کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے دو ہفتے قبل کینیڈا میں کھیلتے ہوئے میری ایلبو انجڈ ہو گئی تھی اور جب تک اس کی سکیننگ ریپورٹ نہیں آئی مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی بری چوٹ ہے انفیکٹ میری ایلبو کے ٹینڈن کا بھی کچھ حساب پھٹ چکا ہے میں کئی ہفتوں تک نہیں کھیل سکوں گی اور یو ایس اوپن سے بھی باہر ہو چکی ہوں یہ آئیڈیال سچویشن نہیں ہے اور یہ بہت برے وقت پر ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنے ریٹائرمنٹ پلانس بھی چینج کرنے پڑیں گے جس سے میں آپ سب کو اپ ڈیٹ کر دوں گی لوف فرام سانیہ سانیہ کے سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ شاید وہ اس انجری کی وجہ سے جلد ہی اپنا آخری میچ کھیلے بغیر ہی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیں یہ سانیہ میزور ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ ان کے کروڑوں فینس کے لیے بھی بہت بری خبر ہے بھر جیسے ہی سانیہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی دوسری طرف اگر سانیہ کے ہزمن شوئے ملک کی بات کریں تو ان کا بھی ٹائم اچھا نہیں چل رہا اگر سانیہ ٹینس کورٹ سے باہر ہو گئی ہیں تو شوئے ملک بھی پاکستان کی طرف سے فیلڈ میں کھیلتی ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اور اگر اسی طرح اکتوبر میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کم میں بھی انہیں سیلیکٹ نہیں کیا جاتا تو پھر انہیں بھی مجبوراں وائف سانیہ مرزا کی طرح شاید اپنا آخری میچ کھیلے بغیر ہی ریٹائرمنٹ اناؤنس کرنی پڑے بٹ لیٹس ہوپ فر دی بیس فر بوث اف سپورٹ سٹارز